تعلیمی اداروں کے حوالے سے والدین پوچھ رہے ہیں بچے بھی پریشان ہیں جبکہ استاد بھی پریشان ہیں قوید نائنٹین کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش کے مسئلے پر وفاق وزیر تعلیم شخوت محمود کی زیرہ سدارت بینال صوبائی وزرائی تعلیم کانفرس ہوئی جس میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگل بازستان کے وزرائی تعلیم یوڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے تمام صوبوں نے اپنی آرہ ادلاس میں پیش کی اور احتیاطی تعلیمی اداروں میں امتحانات کی اجازت دینے کی بھی تجریز پر غور کیا ہے ادلاس میں تعلیمی اداروں کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں سخت ایسو پیس کے ساتھ کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور پیشہ ورانہ تعلیم کے امتحانات لینے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے یکم ستمبر سے پہلے دو ادلاس منوخت کیا جائیں گے جس میں اس حوالے سے مزید تفصیلات تیہ کی جائیں گی صوبوں سے مشاورت کے بعد تجاویز قومی رابطہ کمیٹی کو بھیجوائے جائیں گی اور نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر تعلیمی ادارے کھولنے کی ختمی منظوری کر لے گی واضح رہے کہ کورونا وارث کے بابا کی وجہ سے تین ماہ سے ملک بھر کے تعلیم ادارے بن ہیں بڑی خبر ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں تعلیم ادارے یکم ستمبر سے کھولنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد اب یہ خبر والدین اور ان کے بچوں تک پہنچانا ضروری ہے کہ وہ اس کے لئے تیاری کرے یقینی طور پر اس خبر کے لئے سب امید کر رہے تھے کہ کورونا وارث پاکستان نے اب کیسی سے کم ہونے جا رہی ہیں جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم ستمبر کو تعلیم ادارے کھول دیا جائیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دل آئیکان کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی